تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں گستاخیاں تم خود کرواتے ہو اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بھاول نقشبند وہ بخارے سے چل پڑے مریدنی منارے سے چل پڑی اور کیچ کر کے اتار دیا حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خاہمز شاہ نقشبند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا تو حضرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پکڑ کر اتارا یہ الفاظ ہے اس مولوی کے پکڑ کر اتارا جب تمہارے بابے نام مہرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندوں یہ کونسا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تُو خود سنا رہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بیری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے حج کے لیے اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا جی فلاں بندرگاہ آئے گی پھر فلاں آئے گی پھر فلاں آئے گی اتنی دیر لگے گی تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پچا دیا ہاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ غوث علی شاہ صلی اللہ علیہ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگوں اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یارہ دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والد صاحب ہی اسے میں آگے اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یہ لم لم یہ لم لم ایک جگہ ہے وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا ساروں گیوں پر دم واجب کروا دیا یہ بابوں کا علمی لیول ہے ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چلانگ بروائی یہ لم لم رکا اور کہا کے سارے ارام باندھو اور اگلی چلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا وہ ڈریک جدے پچھا دیا ہے جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مزاق تو تم اڑوہ رہے ہو نا اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اتار ہے نا وہ وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی کافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سرائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدسہ صرف اسلامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بلکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں بھا جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے بھا قدسہ قرات سنائی گئی ہم کو زہر کا وقت تاؤ بھا قدours وہ قرات سنائی دی گئی زہر کا وقت تاؤ و بھا قدaz وہ قرات دی گئی زہر کا وقت تاؤ وہ قرات سنائی دی گئی اور سلام پھرنے کے بعد اللہم انتا سلاموں کے دعا بھی ہم نے سنی ھاما اور باپا جانے سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں زہر کی نماز کا وقت اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی امدازہ کرو زہر میں تو قرات اوچی واسے ہوتی نہیں ہے اور خود فگہ انوی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اصل میں کوئی اوچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا سادھی ہونا چاہیئے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لکمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا اور کسی بیوکوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا کل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا بیوکوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندوں اس میں تو اس نے زہر کے نماز کا نام لے دیا ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی حد سے ہمیں پتا چل جاتا یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا تم خود کرواتے ہو جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑے بھی سونے کی ہو گئی داتا حضور کشف الماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہو تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا انڈے ہے وہ نے کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے انہی جہاں تھا کہ نظر جاتی ہی سوننے ہی سوننے بابا جی مراز بابا جی حضرت ابو لحسن خرکانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باعجزید بستامی کے سجادہ نشین اتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سوبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی یہ تو نے کیا دعا مانگی بابا جی نے کہا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کام لگائی ہے اگر تو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی الاسلام تو کرتہ مبارک پین کے جب مدینہ کی گلیوں میں اور مکہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تخلیف دیتے تھے مکہ شریف میں تائف میں آپ کو دیکھ کر آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا آپ کی تولیق سے ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں ان جنوں کے بھی پیوں ہیں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین